موسیقی مہبھارتی کو پرنام کرتا ہوں ہم سب کیش گروہ مانتا پتا کو پرنام کرتا ہوں وہ جو ڈھیل سالہ لات کرتا ہوں ہمی لوگوں کو سبح سبح کی درام درام موسیقی موسیقی بھائی تیاروں کے دن اب پورے ہوئے اب کام پر جھٹنا ہے اور بہت ساری محنت کرنی ہے بہت سارے کام نپٹانے ہیں اس میں بہت سارے منگل کارے بھی ہوں گے منگل کارے پر جب ہم نکلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں اس وقت گرہ درشا کیا چل رہی ہے اکاشی چکر کیا چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بششت مورت جو کسی نہ کسی گرہت و نکشتر سے گون ہوتا ہے وہ ہمیں مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے وہی لوگ وہی ہم کبھی جاتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے کبھی جاتے ہیں تو کام بالکل نہیں بنتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ جب بھی اکاشی چکر ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا یا گرہ نکشتر ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے ہمارے کام نہیں بنیں گے جب کریں گے تو ہمارے کام ضرور بنیں گے میں مورت کی بات نہیں کر رہا لیکن جب بھی آپ منگل کارے کے لئے نکلیں تو ایک دو چیزیں ضرور دیکھ رہیں مورت ہر وقت ہر کوئی وقتی تو نہیں دیکھ سکتا سب لوگ پنچانگ دیکھنا نہیں جانتے لیکن پھر بھی کچھ مہتپور باتوں کا دھیان عوش رکھے گا جب بھی آپ منگل کارے کو نکلیں سب سے پہلی چیز جو آپ کو دھیان رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو منگل کارے کے لئے یا کسی بھی خاص کام کے لئے کسی بھی مہتپور کارے کے لئے نکلنا ہے وہ پلانڈ ہونا چاہیے ایک دن کیسے جانا ہے کہاں پہنچنا ہے کتنے وقت پہنچنا ہے پہنچ کے کیا بات کرنی ہے کیا کیا اور باتیں کرنی ہیں آدھی 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 کیا پرشن پوچھے جائیں گے کیا اس کے پروبیل اتر آپ کے پاس ہیں یا جو عوشہ کاغذ چاہیے آپ کو یہ سب بہت تسلی سے بیٹھ کر تیار کر لیجے اور یہ کافی دیر پہلے ہی تیار کر لیجے گا بھاگم بھاگ میں بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں اور اس سے پھر نقصان ہوتا ہے کام تلتا ہے محنت آپ کی اور دھن بھی یہ بیکار چلا جاتا ہے دوسری چیز منگل کارے کو نکلنے سے پہلے موڈ اچھا رکھئے بہت سارے گھروں میں جہاں پر شنی راہو کا پرباہ بہت زیادہ آئی یا پتردوش رہتا ہے وہاں سبھی جگہ منگل کارے سے یا کسی بھی خاص کام پر جانے سے پہلے لڑائی جھگڑا ضرور ہوتا ہے موڈ خراب ہو جاتے ہیں اور اس کا سیدھا اثر آپ کے کارکوشلتہ پر پڑتا ہے آپ کے خاص کاموں پر پڑتا ہے آپ اسے اچھی طریقے سے نہیں کر پاتے یا منگل کارے میں بانہائیں اتفن ہو جاتے ہیں تیسری بہت مہتپور چیز جس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے وہ ہے راہو کار میں پرسنلی راہو کار کے لیے وشیش روپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی راہو کار پرارمب ہو رہا ہو اس وقت کبھی بھی منگل کارے کے لیے مت نکلئے راہو کار کو بالکل نشید کر دیجئے اور یہ تو آپ دیکھی سکتے ہیں کیونکہ روز روز تو منگل کارے کے لیے بہت خاص کارے کے لیے آپ کو جانا نہیں ہوتا تو جس دن ایسا کسی کارے وشیش کے لیے آپ کو جانا ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا اس دن کے پنچانگ مورت میں راہو کار کو بالکل ایوائیڈ کر دیجئے کسی دن آپ یدی فکس بھی کر رہے ہیں کہ اس دن ہم منگل کارے کے لیے آپ کے ہاں پہنچیں گے کسی دن کسی سے خاص کاموں کے لیے ملنے کے لیے آپ سمیں فکس کر رہے ہیں تو دھیان رکھے گا اس دن ایسا سمیں مت رکھے گا جب راہو کار ہو یا آپ کو راہو کار میں نکلنا پڑے یہ بہت مہتپور بات ہے اس کا پالن آپ ضرور کر دیجئے گا ایک چیز میں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں ید بھی یہ آپ کے لیے جاننا یا کرنا تھوڑا مشکل ہے آپ کا جو شترو گرہ ہے اس گرہ کا رنگ پہن کے کبھی بھی منگل کارے کے لیے مت جائیے گا اور جو آپ کا مطر گرہ ہے یا جو آپ کا مکھ گرہ ہے مکھ گرہ بہت مہتپور ہوتا ہے مکھ گرہ یا کسی کا اچھا ہے تو بہت ساری پریشانیوں سے اس کو بچنے کا راستہ ویسے ہی مل جاتا ہے اس لئے ہر ویکتی کو اپنا مکھ گرہ مضبوط کرنا چاہیے اور اس کے چلڑوں میں ہمیشہ اپنا نام کرتے رہنا چاہیے ان کا آشیرواد ہمیشہ پرابط کرنا چاہیے تو جو آپ کا مکھ گرہ ہویا تو اس کا رنگ پہنے یا جو اچھا گرہ آپ کا مطر گرہ ہے اس کا رنگ پہنے اور جو آپ کے شترو گرہ ہیں اس کا رنگ آپ مت پہنیے گا ید پی میں جانتا ہوں یہ سب لوگ تو نہیں سمجھ سکتے لیکن پھر بھی یہ کوشش کریں ایک چیز میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی وشیش کارے کے لیے نکلیں اپنے گھر کے بزرگوں کو پرنام ضرور کر لیں اپنے عشت کے سامنے یا سپاری یا پھر اپنے عشت کے سامنے اس رنگ کا کوئی پشپ جس سے آپ کے عشت پرسند ہوتے ہو وہ عشت بھیٹ کریں اپنے گھر کو پرنام عشت کر لیجے گا اس کے بعد پھر آپ اپنے کارے کو جب نکلیں گے تو دیکھئے گا کہ کتنے بھی برے گرہ ہو لیکن آپ کے ساتھ اتنا برا نہیں ہوگا کارے بننا ہے نہیں بننا ہے یہ بہت ساری چیزوں پر نربھر کرتا ہے لیکن کارے بننے کے لیے جتنی بھی عشت چیزیں ہیں ہم ان شرطوں کو تو پورا کریں ایک اور بہت مہت پور چیز ہے کی کارے کے لیے جب بھی آپ نکلنے سے پہلے اپنے جیب میں ماں کے دوارا دیئے گئے کچھ چاول کے دھانے دان دیجئے گا یا کچھ چاندی کا سکر دان دیجئے گا یا گھتورے کے بیج دان دیجئے گا اس کے بعد یدی یہ سمبھو ہو سکے یا آپ کے سواست کو یہ سوٹ کرے تو ذرا سا گھڑ اور گنگنا جل پی کر پھر ناک کو بہت اچھے سے ساپ کر کر اور بائیں پیر آگے نکال کر پھر اپنے مکھ کارے کو نکلیے گا اب دیکھئے گا ان سب چیزوں سے بادھائیں کم ہوتی ہیں کام بنے گا یہ شورٹی نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ساری چیزوں پر ڈپینٹ کرتا ہے بہت ساری چیزوں پر ڈپینٹ کرتا ہے لیکن یہ تیہ بات ہے کہ جو لوگ یہ سب کچھ کر کے اپنے مہتپور کارے کے اور بڑھتے ہیں ان کی بادھاؤں میں کمی اوشیاتی ہے باقی تو آپ کی پرانکھنا اور پربو کی کرپا یہ بہت مہتپور ہیں یا آپ نے کیسا کرمک کیا ہے آپ کی کیسی تیاری ہے یہ بہت مہتپور ہیں یہ تیہ چیزیں ڈیسائٹ کرتی ہیں لیکن بھاگے بہت مہتپور ہوتا ہے یہ جان لیجئے اب بھاگے کو نکار نہیں سکتے کیونکہ بھاگے پرانکھ ہیں یہ پربو کے ہاتھ میں ہے لیکن پھر بھی یہ اپائے کرنے سے بھاگے بہتر ہوتا ہے ایک چیز میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ چھینک کا پیچھے سے آواز دینے کا آدھی آدھی بہت وہم کرتے ہیں میں تو اس میں اشواس نہیں کرتا کیونکہ مجھے اس کے کوئی پرانکھ نہیں ملے اور یدھی مجھے کسی چیز کا کوئی پرانکھ نہیں ملتا ہے شہدھ کے اوپران تو میں اس میں پھر اشواس نہیں کرتا ہوں تو مجھے تو اس میں ابھی تک کوئی ایسا وشش پرانکھ ملے نہیں ہے لیکن دو تین چیزوں کا خیال اوش رکھے گا جب آپ اپنے کسی بھی وشش مہتپونوں خاص کارے کے لیے بڑھیں جب چل رہے ہو تو اس وقت میں وہ وچار جب آپ گھر سے جیسی نکلے وہ وچار اس وقت میں آپ کے من میں عوش ہونا چاہیے آپ بہت سارے وچاروں کو لے کر منکلئے آپ سکاراتمکتہ کو لے کر نکلئے اور اس وقت میں وہی سکاراتمک وچار آپ کے من میں ہونا چاہیے ملیں گے نہیں ملیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا میں برباد ہو جاؤں گا میں آباد ہو جاؤں گا کچھ من سوچیں بس اس کارے کو لے کر اور جو ودیہ جو سیکونس میں نے ابھی تک بتایا ہے یہ لے کر نکل جائیے جن لوگوں کے گھروں ہیں وہ ہیں ان سے ابھیمنتر دھاگا عوش لے کے رکھیں اور ایسے کسی سمیں پر اس کو اپنے کلائی میں یا گلے میں باندھ کر چلے جائیں بہت لاب ہوتا ہے دعاوں میں بڑا دم ہے بڑا دم ہے تو وہ لوگ ایسا کریں گے 15 چطروں سے لاب ہوگا ضرور لاب ہوگا ایک دو باتیں اور خاص جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب بھی آپ کو کسی کار بشریش کے لیے نکلنا ہو کسی منگل کارے کے لیے نکلنا ہو نشہ پان گھٹکات امباخو یا بہت سارا تامسک بھوجن ان سب کا اپیوگ بھیوگ بلکل مت کیجے گا بہت ساتھوک بھوجن کر کے نکلیے گا اور بھوجن آوشکتہ سے تھوڑا سا کم ہی کیجے گا آوشکتہ سے ادھک بھوجن مت کیجے گا یہ یاد رکھیں جب بھی آپ کسی کارے بشریش کے لیے نکلے اور سن واہن چلا رہے ہو تو کو تھوڑا جل ضرور رکھ لیجے گا جسے آپ پیتے رہے کیونکہ جل ایک اور من کو شانت رکھتا ہے انگزائیٹی کو کم کرتا ہے تو دوسری اور آپ کا بھاگے پکش بھی مضبوط کرتا ہے کیونکہ جل شریر میں چندرمہ کو شکت دیتا ہے شریر کا چندرمہ مضبوط ہوگا تو اکاشی چندرمہ سے آپ کی تارت امیتہ بہت اچھی ہو گئی اُس دن جب چندرمہ راہو کے ساتھ ہو یا کیتو کے ساتھ ہو یا شونی کے ساتھ ہو اُس دن کسی خاص یا منگل کارے کے لیے نکلنے سے بچیں گے تو اچھا رہے گا اور یعنی جائے بھی تو جل اوشک رکھ لیجے گا اور اس جل کا سیون تھوڑی تھوڑی دیر میں اوشک کرتے رہیے گا یہ وہ وشیش باتیں ہیں جن کے پالن سے آپ کو نسچت روپ سے لاب میں بہت بڑھتری ہوگی اور میرا ماننا ہے شرط کام آپ کا بند بھی جائے آشائیں بڑھے گی اُچساہ بڑھے گا ایک دم اُچساہ ہینتا نہیں آئے گی تو یہ کچھ نیم ہے جن کا پالن آپ ضرور کر لیجے گا اس کے ساتھ ایک ینتر بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ بہت کام دیتا ہے لیکن ایسا کرتے ہیں فیلال میش راشی سے کنیا راشی تک کا حال جان لیتے ہیں میش راشی دن برا نہیں ہے آپ کے کارے ضرور بنیں گے اور شطر بھی اس دن آپ کا احط نہیں کر پائیں گے لیکن اسریوں کے ساتھ اپنے سمند بہت سنبھال کر اس دن بنائیے گا انیتہ پریشانی ہو سکتی ہے یا اسریوں کے کارن آپ کو کشت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کا شروع چاہیں کچھ بھی ہو ایک چھوٹا سا اپائے کر لیں آٹھ بڑھ سے چھوٹی کرنیا کو بھوجن ضرور دے دیجے گا برشب راشی یہ دن گھر گرستی کے لیے بہت اچھا نہیں ہے من میں گھر گرستی کو لے کر تناب رہے گا لیکن پھر بھی آپ کا کوئی کارے رک نہیں رہا ہے کارے آپ کے بدستور چلتے رہیں گے بس تھوڑا سا من کو شانت رکھتے رہیے گا چاول کا ڈان اس دن ضرور کر دیجے گا اور تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہیں دوپیر تک لیکن اس کے بعد کا سمیں بھاگے پکش کو مضبوط کر رہا ہے اور سکھ بہتر کر رہا ہے اسی لیے آپ اپنے ایفورٹس جو ہیں پیاس جو ہیں اس میں کسی قسم کی کمی مت آنے دیجے گا آج گھر سے نکلتے سمیں گھر سے نکلتے سمیں گھر سے نکلتے سمیں گھر پرنام کر کے ایک سپاری اپنی جیب میں ضرور ڈال لیجے گا کر کراشی کروٹ سے تھوڑا سا بچنے کی آوشکتہ ہے اس دن آپ کے شریر میں اوڑزہ اچھی ہے اس لیے آپ خوب محنت سے جم کے اپنے کارے کر پائیں گے کسی بزرگ کا یدی آپ کو سہیوگ مل جائے گا تو آپ کا کارے نشچت روپ سے بنے گا یا ایسا نہیں ہو پا رہا تو آپ نمس شبائے کا جب کریں یا اپنے عشت کو لانپش بھیٹ کر کے ان کی پوجا کریں پھر کام پر کریں گے سنگھ راشی یہ سمیں آپ کے لیے تھوڑا سا کمزور ہے اس سمیں میں کروٹ پر نیانترون رکھنا ہے شریر کا بہت دھیان دینا ہے بھوجن بہت نیانترون کے ساتھ کھانا ہے باقی ایک اپائے کر لیجے سب ٹھیک کریں گے اوم ردرائے نمہ کا گیاہرہ بار دھیانست ہو کر جب کر لیجے اور ہستے ہوئے اپنے کام پر جھٹ جائیے سب ٹھیک کریں گے کرنے راشی کرود آپ کا کارے بگاڑنے والا ہے اس لئے کرود اس دن مت کیجئے گا جو لوگ کوئی مہتپور کارے کرتے ہیں یا کسی قیمتی چیز سے سممندھت کوئی کارے کرتے ہیں ان کو وشیش روپ سے الیٹ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس دن قیمتی چیزیں کھونے کا بھے ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی بینوں سے آپ کے سممندھ خراب نہ ہو جائیں ذرا دھیان رکھئے گا باقی ایک چھوٹا اپائی کر لیں گے تو چیزیں ضرور بہتر ہوں گی اس دن کسی غریب کو آپ مسالے کا یا پکے ہوئے بھوجن کا ڈان ضرور کر دی جیگا وہ جی سب ٹھیک کریں گے اور ایک ینتر کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اسے سمجھ لیجے گا جس سے کی جب آپ منگل کارے کے لئے نکلیں تو چیزیں آپ کے لئے یہ شری دیودت ینتر ہے شری سری دیودت ینتر کو یدی آپ بنوالیں اور جب بھی آپ کسی مہتپور کارے پہ جائیں اس کو اپنے اوپر کی جیب میں رکھ لیجے یا کسی پیلے رنگ کے کپڑے میں باندھ کر اسے پرس میں رکھ لیجے گا سیدھے چمڑے کے ٹش میں مت رکھئے گا بس اتنا دھیان رکھیں اسے آپ کو بہت دھیان بہت لاب ہوگا مان لیجے دیودت ینتر آپ کو نہیں معلوم یا دیودت ینتر آپ کو نہیں مل پاتا تو پھر دوسرا ینتر ہے شری گنیش ینتر شری گنیش ینتر لے کر اپنے کارے پر جھٹیے نکلیے آپ کو نسچت روح سے لاب ہوگا اب کیسے کرنا ہے ینتر لانے کے بعد اسے گنگا جل سے اچھے سے دھو کر اوم شریم جنیش آئین مہا کر کے اسے ابھی منترت کیجئے اور اس کو جتنی دیر پوجہ کیا کریں اتنی دیر ہی کھلا رکھا کریں باقی اس کو پھر بند کر دیا کریں حلدی کا تلک نیمیت روح سے انہی انترو پر لگانا ہے چلی اب میں آپ کو تلہ راشی سے لے کر مین راشی تک کا حل بتاتا ہوں دھیان سے سنیے تلہ راشی یہ دن بہت اچھا نہیں کہا جا سکتا ہے نوکری پیشہ لوگوں کے لیے اس دن بہت سمھل کے چلنے کی آؤ شکتا ہے انہی تھا آپ کی کوئی بھاشا آپ کا کوئی کام آپ کو پروشانی میں ڈال سکتا ہے اس دن آپ کو یادی انفیکشن سمبندی تھی یا ٹھین سمبندی کوئی دکت ہے یا آنکھ صرف گلے کی کوئی سمسیاں رہتی ہے تو زیادہ الیوٹ رہیے گا اپائے کیا کریں گے ہری موم کی ڈال کا دان ضرور کر دیجئے گا برشک راشی اس دن کروڈ سے بچنے کی کوشش کیجئے من بہت زیادہ بھٹکے گا بھاوہویش میں کہیں کوئی نرنے مت لیجئے گا اس بات کا دھیان ہو بس ایک چھوٹا سا اپائے کر لیں او مانگ نارکہ نمہ کا جب کریں اپنے کام پر جٹیں دھنو راشی سوچ سمجھ کر یادی آپ اس دن فیصلہ لیتے ہیں اور میتھی بانی میں کسی سے باتچیپ کرتے ہیں تو یہ دن آپ کے بھاگے کو بل دے گا آپ کے کام بنیں گے ایک چھوٹا سا اپائے کر لیجئے گا کسر کا تلک ضرور لگا لیجئے گا اور تلک جل سے نہیں دودھ سے منائیے گا ربا جی سب ٹھیک کریں گے مکہ راشی کی بات کرتے ہیں یہ دن بھاگیا پکش کو بل دے رہا ہے اس لیے آپ اپنے رکے ہوئے کاریوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے کروڑ سے بچیے گا کسی کو تنیمارنے سے یا شک کرنے سے یا کسی کی نندہ کرنے سے بہت بچیے گا انیتہ یہ سمجھ سے آئے اگلے کچھ دنوں میں وکرال روپ میں آپ کے سامنے آئے دائیں گی باقی آگے بڑھنے کے لیے دن اچھا ہے اس دن نمشوائے نمشوائے کا جب کریں پھر اپنے کام پر جھٹیے تو وہ سب ٹھیک کریں گے کمب راشی سواس کی درشتی سے اچھا دن نہیں ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو اپنے گھر کے بڑے لوگوں سے اچھے سممند منا کر چلنے میں کچھ پریشانیاں ہوں گی لیکن خیر پھر بھی یہ دن ٹھیک ہے سفید رنگ کا ایک دھاکہ داہینی کلائی پہ باندھیں اور اپنے عشت کو یاد کیجئے نمو ناران کا جب کیجئے اور کام پر جھٹیے تو وہ سا ٹھیک کریں گے مین راشی بہت سوچ سمجھ کر دھن دیجئے گا کسی کو آ جننے تھا وہ دھن ہسانی سے واپس نہیں آئے گا باقی سمیں ٹھیک ہے گھر گرستی میں آپ کی وجہ سے واد واد نہ ہو اس کا دھیان لکھیں پانچ پھلوں کا دان اس دن ضرور کر دیجئے گا ربو جی آپ کو خوش ہے بہیں گے اور اب ہم میں سے کچھ لوگوں کا ہے جنم دن تو چلیے دیتا ہوں جنم دن کی ڈھیڑ ساری شب کام نائے آپ کے آگے آنے والے بارہ مہینے اچھے ہیں آپ کوئی رینویشن کرا سکتے ہیں گھر میں فلیٹ میں کہیں کوئی ترخی ہو سکتی ہے کوئی فلیٹ گھر خرید بھی سکتے ہیں ٹرانسور ہو سکتا ہے اسی جگہ پر جہاں آپ کی اُننتی ترخی ہو ودیارتھیوں کے لیے یہ آگے آنے والے بارہ مہینے بہت اچھے ہیں پریشانی کہاں ہیں دیکھیں آپ کو دھیان رکھنا ہے اکٹوبر نومبر دسمبر فروری مارج اور جون کچھ رشتے آپ کو پریشان کر بیٹھیں گے اور اس کو لے کر آپ خاصی مشکل میں اُلَس سکتے ہیں اس لیے ان بارہ مہینوں میں کچھ رشتے جڑیں گے بھی رشتے بہت دھیان سے جوڑیے گا اگر اس میں واد وواد ہو گیا تو آپ بہت پریشان ہوں گے ساری ترخی رک جائے گی اُپائے کیا کرنا ہے ایک تو گومتی چکر چاندی میں مڑوا کر آج اپنے گلے میں رات تک کبھی بھی ڈال لیجیے گا اور اس کو آپ بہن یا بھابی کے ہاتھ سے پہنے تو اچھا ہے یا بہن بھابی سامان کسی اس لیے کے ہاتھ سے پہنے تو اچھا ہے دوسرا اُپائے ہر شکروار کو مکھانے تل کر آپ غریب بچیوں میں ضرور باتا کریں گے اپنے ہاتھ سے بھولا نہیں ہے یہ اُپائے آپ کریے آگے بڑھئے all the best اب چلنے کا وقت ہے میں نے آج آپ کو یہ بتایا کن کن خاص اُپائے کو کر کے آپ خاص کاموں کے لیے یا منگل کاریوں کے لیے نکلیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو نشت روپ سے برا وقت کمزور ہوگا اچھا وقت مضبوط ہوگا میں نے آپ کو ایک ینتر کے بارے میں بھی بتایا اور یہ ینتر کتنی عدود روپ سے آپ کی مدد کر سکتا ہے اس کو آپ تبھی جانیں گے جب آپ اس ینتر کا اپیوگ کریں گے تو وہ آپ کے کاریوں کی بادھاؤں کو سماپت کریں اور آپ کو منگل کاریوں میں آگے بڑھائیں آپ کو سپھلتا دیں رامرہ نمسکار بہر پتہ کی جائے آپ کو رکھے آگے لوگ روپ سے بمنگا